سلام علیکم بچے کوئیسٹن کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پارٹ وان میں مارکس کام آئے ہیں تو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں اور سپلی کیسے دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا کہ آپ جو امپروومنٹ کا جو پیپر ہے وہ پارٹ ٹو کے پیپر دینے کے بعد اور اس کے ریزلٹ آنے کے بعد آپ امپروو کر سکتے ہیں تو پارٹ وان کے مارکس آپ پارٹ ٹو کے ریزلٹ آنے سے پہلے امپروو نہیں کر سکتے سیکنڈ جن بچوں کی ایک دو تین چار پانچ جتری بھی سپلی آئی ہیں وہ کیسے دیں گے پارٹ ٹو کا جب اڈمیشن جائے گا تو ساتھ سپلی کا اڈمیشن جائے گا دو یا تین ماہ کے بعد اڈمیشن جائے گا اس کے بعد جب وہ اڈمیشن چلا جائے گا تو جب سلپ آتی ہے پارٹ ٹو کے پیپر کی تو ساتھ آپ کی سپلی کی بھی سلپ آ جاتی ہے تو پارٹ ٹو کے پہلے پیپر ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے سپلی کا اگزیم ہوتا ہے ان کے ساتھ آپ اینول اگزائم میں اپنے سپلی کا پیپر دے کے اس کو کلیئر کر جاتے ہیں تو جب پھر آپ کا پارٹ ٹو کا فائنل ریزالٹ آتا ہے تو آپ کی سپلی پاس ہوتی ہے سپلی کو دینے کا طریقہ کار کیا ہے اگر آپ کے کوئی ایسا سبجیکٹ ہے جیسے اردو ہے اس میں آپ کو تھرٹی تھری مارکس چاہیے ہنڈر میں سے اور آپ کے تیس مارکس ہیں تو آپ چاہیے کہ آپ وہ پیپر نہ دے اور اس کا ایڈمیشن تو چلا جائے گا سپلی کا لیکن آپ اس کا پیپر نہ دیں آپ پارٹ ٹو میں محنت کر لیں اور آپ پاس ہو جائیں گے آپ کو ٹو ہنڈر میں سے سکسٹی سکس مارکس چاہیے ہوتی ہیں تو آپ پارٹ ٹو کے اندر کوشش کریں کہ فورٹی پلاس مارکس لے لیں ہاں جی اسی طرح اگر آپ کو کیمسٹری فزکس اور جو بائیالوجی ہے ایٹی فائنڈ میں سے ٹونٹی ایٹ مارکس مست چاہیے اور اگر آپ کے ٹونٹی فور ایون ٹونٹی ٹو یا ٹونٹی پلاس مارکس ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پارٹ ون کا سپلی کا پیپر نہ دیں صرف پارٹ ٹو میں محنت کر لیں اور وہ جو آپ پارٹ ٹو کے اندر آپ محنت کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دونوں سال کے پیپر پاس ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے سب سے کہ ایک بچے نے جو پورا سال پڑھنے پہ وہ پاس نہیں ہو سکا تو وہ پارٹ ٹو کے پیپر دینے کے بعد چند سات آٹھ دس دنوں میں پڑھنے کے اندر یا چالیس دن کے اندر پڑھنے سے کبھی بھی پیپر پاس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں ایک بچہ پورا سال پڑھتا ہے اور پھر بھی فیل ہو جاتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ چالیس دنوں میں رٹے لگا کے پھر پڑھ کے کامیاب ہو جائے ایسے بہت ہی سات سے آٹھ پرسنٹ کیس ہوتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں لہٰذا پارٹ ون میں جو آپ کی سپلی ہے آپ نے ٹیچر سے ضرور مشورہ کریں ہم سے بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے سپلی کے حوالے سے مارکس کے حوالے سے بھی تو آپ لوگ جو پارٹ ون میں جس بھی سبجیکٹ میں آپ کی سپلی آئی ہے تو اگر آپ کی وہ سپلی چار پان یا سات آٹھ مارکس سے کم آئی ہے تو کوشش کریں پارٹ ون میں اس سپلی کا پیپر نہ دیں پارٹ ون کی سپلی کا پیپر نہ دیں اور پارٹ ون میں پیپر دیں اور اسی کے اندر نمبر زیادہ لیں جیسے کہ میں لاشٹ پر اگزیمپل کوٹ کرتا جاتا ہوں ایک بچہ ہے اس کی فزکس میں سپلی آئی ہے اور اس کے مارکس ہیں ٹونٹی سے ابب وہ نہ دے اور اگلے سال وہ اگر مارکس لے لیتا چالیس تو وہ پاسنگ ہوگا اور اس کی پیپر میں کچھ نہیں لکھا جائے گا بورڈ کے رول اور ڈیگولیشن کے مطابق آپ کو پارٹ وان اور پارٹ ٹو دونوں میں پاس ہونا چاہیے مزید کوئسچن کے لئے کمنٹ سیشن میں میسج کریں آپ کو جواب دے دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ